اور اُتری گازہ میں ریحائشی امارت پر بمباری، ازرائیلی بمباری میں ستر فلسطینیوں کی موت کی خبر ہے پانچ بنزلہ امارت میں ازرائیلی بمباری بینہ پور و سوچنا کے ازرائیل نے کی ہے بمباری اور اب تک نتنیہو گازہ میں پلائن کے آرڈر جاری کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے گازہ کے باشندوں کو بھوکا مارنے کا عدیش جاری کر دیا ہے دراصل ازرائیلی اس انصاد میں ایک بل پاس ہوا ہے جس میں یو این آر ڈابلو اے کی گازہ میں اینٹری پر روک لگا دی گئی ہے یعنی اب گازہ تک کوئی راحت سامگری نہیں پہنچ پائے گی لیکن سوال ہے کہ نیتن یاہو کو ایسا قدم کیوں اٹھانا پڑا اس سپورٹ نہیں گازہ کے شہروں پر روزانہ کئی کلو بارود پرس رہا ہے اماس لڑاکوں کو ختم کرنے کے نام پر اسرائیلی فائٹ جیٹ شہروں پر بم پرسا رہے ہیں گازہ کا لگ بھگ ہر شہر اب خندہر بن چکا ہے لوگ دھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں لیکن اب گازہ کے باشندوں کے حالات بد سے بدر ہونے جا رہے ہیں جس کی وجہ ہے اسرائیلی سنسط سے سامنے آئی یہ تصویر ہے جس میں گازہ میں سنیخت راشتر کی انٹری بین کرنے پر بارٹنگ ہوئی اور اس قانون کو پاس کر دیا گیا دراصل اسرائیل نے سنسط میں ایک بیل پاس کیا ہے جو سنیخت راشتر کی ایجنسی پر گازہ کی لوگوں کی سہیتہ پر روک لگاتا ہے اب گازہ میں UNRWA مدد نہیں پہنچا سکے گی دراصل اسرائیل ہمیشہ سے UNRWA کے پکش میں نہیں رہا ہے اور اس کی آلوچنا کرتا رہا ہے اسرائیل کے اس قدم سے صاف ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں گازہ کے لوگوں کو مدد ملنی مشکل ہو جائے گی اسرائیل کے اس فیصلے کے بعد گرٹن بھڑکا ہے تدھان منتری کیرز ٹارمر نے اپنے بیان میں کہا یہ قانون گازہ میں سہیتہ کو اسمبھب بنا دے گا وہاں UNRWA کی راہت سامگری بھیجنا بہت ضروری ہے گازہ کے حالات بلکل آسوی کار یہ ہیں ہمیں تدکال پربھاک سے یدھو ویران کی ضرورت ہے مانا جا رہا ہے کہ UNRWA پر پرتیبند لگا کر اسرائیل آم فلسطینیوں کو ہماس لڑاکوں کے ویرود بھڑکانے کی کوشش میں ہے دراصل اسرائیل کا پلان ہی کہ گازہ میں ہر درہ کی مدد بند کر دی جائے اور فلسطینی ہماس لڑاکوں کے خلاف ہو جائے مالکہ فلسطین کے راشتہ پتی نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ہم قانون کو ارسویکار کرتے ہیں اور نندہ کرتے ہیں ہم اس کی انمتی بلکل نہیں دیں گے یہ اسرائیل کے گازہ پر کب سے کو درشاتا ہے دراصل گازہ میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اسپتالوں کی حالات بھی بہت خستہ ہے یہاں ہماس لڑاکوں کے چھپے ہونے کی وجہ سے آئی ڈی اف لگاتار آپریشن چلا رہی یہ کمال ادوان اسپتال کا ویڈیو ہے جہاں ہماس لڑاکوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی تھی جس کے بعد عمارت کے ایک حصے کو کھالی کرا کر یہاں آپریشن چلایا گیا اسرائیل کو ہماس لڑاکوں کے راکٹ لانچر اور دوسرے ہتھیار ملے آئی ڈی اف کو خبر ملی تھی کہ یہاں سات اکٹیوبر کے حملے میں شامل لڑاکیں چھپے ہیں سو سے زیادہ لڑاکوں کے ہونے کی خبر تھی علاقی لڑاکیں آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی بھاگ نکلے جبالیا میں حالات کیسے ہیں اس کا اندازہ ان تصویروں سے لگایا جا سکتا ہے ہر جگہ صرف تباہی اور پربادی ہے اب یو این آر ڈی بلو اے پر پابندی سے یہاں حالات بد سے بتر ہو سکتی ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل گازہ سے ہماس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفایا چاہتا ہے میرا ریپورت بی بی نین بھارت باش